اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مہین فیصل سیدہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی اپنا میں آفیت سے ہوں گے ناظرین آرمی چیف کا ملٹری اکیڈمی میں اہم پیغام امریکہ سے پاکستانی انتخابات نہ کروانے کے خلاف آوازیں اور پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کا معاملہ اسی پہ بات کرتے ہیں جی شروعات کرتے ہیں پرویز الہی کی جو گرفتاری ہے اس کے سسلے میں جو ابھی تک سننے میں آ رہا ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں خاص طور پر پی ٹی آئی جو ہے اس کو ایک سادش سمجھ رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ مذاکرات ایک طرف چاہ رہے ہیں دوسری طرف گرفتاریوں کا برپور قسم کا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور نہ صرف یہ آپریشن جاری ہے بلکہ گھر کی جو تقدیس ہے اسے پامال کیا جاتا ہے ہواتین کے ساتھ بتمیزی کی جاتی ہے ان کے ساتھ انہیں گرفتار کر کے ساتھ لے جائے جاتا ہے اور گھر میں موجود وہاں اس چردواری میں موجود افراد کو تشدد کرتے ہوئے پولیس کی گاڑیوں میں اٹھا لے جائے جاتا ہے یہ ہے جمہوریت کا حسن اور یہ وہ جمہوریت ہے جس کے یہ ہمارے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہو کمران ہر وقت دن رات رونا پیٹتے ہیں یہ ہے وہ جمہوریت جو اس وقت دنیا کے اگر کہیں بھی عمریت ہے تو وہ بھی اس سے شرمندہ ہوگی اس کے وہ ہتھکنڈے جو جمہوریت کے نام پر جمہوریت کی بحالی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ دنیا کی سمراجی طاقتیں بھی شاید دیکھ کر شرمندہ ہو رہی ہوگی کوئی ایسا ہتھکنڈہ نہیں آپ دیکھیں برخنہ کیا جاتا ہے سیاستدانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ایک ہی مقدمے میں ملک کے کونے کونے میں اس گرفتار شدہ سیاستدان کو جو ہے وہ لے جائے جاتا ہے تظلیر کی جاتی ہے پرویز لاہی کی گھر سے آپ دیکھیں کہ پرویز لاہی نہیں ملے ان کے گھر میں سرچنگ کی جاتی ہے ان کی علماریا کھول کے بستریں اٹھا کے اور چٹپائیوں کے نیچے تلاش کیا جاتا ہے کہ یہ تنا بڑا لیڈر کہیں علماری میں چھپا بیٹھا ہو یہ تو یہ گیٹ توڑ کر اندر داخل ہونا بھلے آپ کے ساتھ سارے سرچ وارنٹ ہیں تو کیا گیٹ توڑنا یہ قانونی جازت دیتا ہے کیا گیٹ توڑنے کے بعد اندر داخل ہو کر کھڑکیاں توڑنا خواتین کے ساتھ بتمیزی کرنا اور نہ صرف یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی گرفتار کر کے اٹھائے جانے والے لوگوں پر مقدمات بنایا جاتے ہیں پٹول بمپ پھینکنے کے اور پرویز لاہی اور ان افراد پر دہشتگردی کا مقدمات کر دیا جاتا ہے یہ کیسے دہشتگرد ہیں جو پولیس کو نقصانی پنچاتے ہیں جن کی طرف سے کوئی حملہ نہیں گیا جاتا ہے دہشتگردی سے مقابلہ تو آپ کا وہاں ہوتا ہے جہاں ہمارا قیمتی جانے ضائع ہو جاتی ہے بہرحال اس وقت مذاکرات کے حوالے سے میٹنگ زمان پارک میں ہو رہی ہے اس کا نتیجہ کیا آتا ہے اس کے بعد مذاکرات جانی رہتے ہیں یعنی اس میں بات کریں گے بعد میں اب آتے ہیں جی جناب ہمارے مختلف چیف آف دی آرمی سٹاف سید آسم اندین نے پی اے میڈ لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بڑا اہم خطاب کیا یہ ان کا پہلا جو ہے ہم نے سنا خطاب جو ہے اس پہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں دشمنوں کے بھی للکارہ ہے کہ کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہ کریں ملک کے اندر جو دہشتگرد ہیں ان کو بھی بڑا کھلا میسید دیا ہے کہ ان کے ساتھ اور ان کے سخولتکاروں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا ہے کہ طاقت کا محور عوام ہے ہم عوام کے ساتھ مل کر دشمن کو شکست دیں گے دشتگردوں کو شکست دیں گے مگر کیا کیا جائے کہ اس محور کو ایک ایسے زہریلے دائرے کے اندر جو ہے تبدیل کر دیا گیا ہے جس کے اندر یہ عوام گھٹ کر پس کر مرتی جا رہی ہے اس دائرے کے اندر آٹے کی بوریاں لٹکا دی جاتی ہیں اور جن کو حاصل کرنے کے لیے عوام اپنی جانے دے رہے ہیں کیا کیا جائے اس محور میں وہ آگ لگا دی گئی ہے کہ جس میں لوگ جلس رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف صاحب اس محور کو بچانے کے لیے اپنا برپور کردار ادا کرے گی اب یہ ان کا میسج ہے اور حکمران جو ہیں وہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے الیکشن نوٹ کے ڈلے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے احکامات کو بلائے تاک رکھتے ہوئے ہر طرح کے اپنی جو ہے وہ شترنج کی چال اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے وہ کھیلی جا رہی ہے مگر اس طرح کے جو اس وقت اقدامات ہیں الیکشن نوٹ سے فرار ہیں ملک کے اندر تو آوازیں اٹھ رہی ہیں اٹھائی جا رہی ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ بنون ملک سے امریکہ سے بھی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں بریٹ شرمین وہاں کے سینیٹر ہیں انہوں نے ایک دعا دار خطاب کیا جمہوریت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امریکہ جمہوری ملکوں کے ساتھ ہے جمہوری روایات کے ساتھ ہے جمہوری روایات کو بڑھانے کے ساتھ ہے جمہوریت کو کرش کرنے کے سخت خلاف ہے انہوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے حوالے سے نوے دن کے اندر جو مدت ہے اس میں پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کو مقررہ وقت میں اس کے نقاد کو یقینی بنایا جائے اور اکتوبر میں ہونے والے جو جنرل الیکشنز ہیں ان کو بھی یقینی بنایا جائے تو ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ملک میں رہتے ہیں جس کی جمہوریت کے لیے باہر سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں جس کی جمہوریت کے لیے جس میں جمہوری ہتکنڈوں میں جو اس وقت استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمارا پروسی ملک جو ہے وہ ہمارا تمسخر اڑاتا ہے وہ ہماری صلاحیتوں پر سوالات اٹھاتے ہیں ان کے چینلز اٹھا کر دیکھ لیں تھٹھے کرتے ہیں ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کی بات مت کریں وہاں تو چھوڑے پاکستان ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے وہاں تو لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں دوسری طرف امریکہ سپر پاور جو اس رجیم چینج کر کے سو کالڈ سادس جو ہے جو ابھی تک سامنے آتی ہے وہ اگر تھے تو وہیں سے آواز اٹھ رہی ہے کہ جمہوریت کو بھال کیا جائے دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں اکمران ہمارے کیا کرتے ہیں امام کس طرف جاتی ہے یہ محور قائم رکھا جاتا ہے یا اس محور کے بھی حصے کیے جاتے ہیں اور اس محور کو جلا کر بسپ کیا جاتا ہے اس کو بچانا ہمارے آرمی چیف صاحب جناب سید عاصم ملیر صاحب ہی اپنا کوئی کردار ادا کریں تو الگ بات ہے ورنہ یہ محور جو ہے وہ بری طرح سے اس وقت اپنی جگہ سے کھسکتا ہوئے نظرہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے پاکستان زندہ بات پاک فاج پائندہ بات